اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چی ویڈیو آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپرو کنسی وارڈرز میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سرکویسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں لیکن میرے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹرکیشن آپ کو ملتا ہے بلوکچین میں ڈیپوزٹ کرنا ہے ویڈرال کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی بلوکچین کی پبلک ایڈریس ہونا چاہیے تو وہ پبلک ایڈریس آپ بلوکچین میں سے کیسے فائنڈ کریں گے یہ ساری انفرمیشن میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو جو ہے انڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پروپر اس کی سمجھ آ چاہتے تو اب ہم جو اوپن کرتے ہیں اپنا بلوکچین کا اکاؤنٹ سب سے پہلے بلوکچین کا اکاؤنٹ میرے پاس اوپن ہے یہ ہمارا والٹ آئیڈی ہے یہ ہمارا والٹ آئیڈی ہے لیکن یہ صرف بلوکچین کی ویب سوٹ کو ایکسس کرنے کے لیے والٹ آئیڈی اس میں ہم ڈیپوزٹ اور رسیو منی نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں ایک سپیسیفک والٹ آئیڈی ملتا ہے بیٹکوائن کو جو ہم آج فائنڈ کریں گے جا کے بلوکچین کے اکاؤنٹ میں سے تو آپ نے اس والٹ آئیڈی کو سیف کر لینا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنا اکاؤنٹ ایکس ایکس نہیں کر سکتے تو اب میں اس کو اوپر پاسفرڈ انٹرک کرتا ہوں انٹرک کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں لاغ ان لاغ ان کرنے کے بعد اوثرائز کرنا پڑے گا ہمیں ایمیل میں کیونکہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے ویڈیفکیشن کروائی تھی ایمیل کے ذریعے اس کو بلوکچین کے اکاؤنٹ کو تو اب ہمیں نیکس جب بھی اکاؤنٹ کو لاغ ان کرنا ہے تو ہمیں ایمیل ویڈیفکیشن دینا پڑے گی میں اوپن کرتا ہوں یہ ایمیل میرے پاس رسیب ہوئی ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اوثرائز کر دیتا ہوں یہ اوثرائز کر دی ہے میں نے اس کو کلک کر دیا اوثرائز پہ اب جو ہے بلوکچین ویڈیفائیڈ کر رہا ہے لاغ ان اپروڈ پلیز اسٹرن ٹو یہ پریویس ٹیب تم اس کو کلوز کرتا ہوں کرنے کے بعد جو ہے میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اپنے پریویس ٹیب میں ابھی ہاں پہ جو ہے بلوکچین کا کاؤنٹ ایکس ایکس ہو رہا ہے میرے سامنے پورسیسنگ ہو رہی ہے میرا والٹ ایڈی کنفرم کیا جارہا ہے پیسورڈ ابھی میں نے اتفریس کے اس کو کنفرم کیا جارہا مطلب میری یہ ہر چیز جو ایکوریٹ ہے اس وجہ سے بلوکچین کا کاؤنٹ میرے سامنے اوپن ہو چکا ابھی یہ بلوکچین کا انٹرفیس ہے اور یہ ہمارے پاس ابھی بی ٹی سی کی پریز ہے اٹھارہ دار ایکسو تیتیس ڈالر کی اگر آپ نے اپنی بلوکچین کی جو ہے ویب سائٹ میں جا کے اپنے والٹ آئیڈی کو فائنڈ کرنا ہے مطلب اگر آپ نے ڈیپوزٹ کروانا ہے تو اس کیلئے آپ کو والٹ آئیڈی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کو کہتے ہیں آپ پبلک اڈریس جس کے اندر آپ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے لینا ہے اب جیسے let's suppose آپ بیٹ کوئن کو کلک کرتے ہیں آپ چاہنے کہ آپ بیٹ کوئن والٹ میں ڈیپوزٹ کروانے تو بیٹ کوئن اس والٹ میں ڈیپوزٹ کروانے کے لئے آپ کے پاس آپ کی آئیڈی ہونے چاہیے یہاں public address ہونا چاہیے وہ کیسے اپنے find کرنا ہے آپ نے just simple اس کو click کرنا ہے جب آپ اس کو click کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی address available نہیں ہے کوئی بھی address available نہیں ہے تو اس address کو find کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں btc balance آرہا بھی zero balance ہے کیونکہ ہم نے کل account create کیا ہے اور آج اس ویڈیو میں جو ہمیں confirm کر رہا ہوں کہ ہم نے id کہاں سے find کرنی ہے تو id find کرنے کے لئے یہ لکھا ہوا ہے request btc now request btc now ہم just اس کو simple click کریں گے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ bitcoin currency آگئی receive to my bitcoin wallet ہو گیا یہ ہے ہمارا address اس کو ہم کہتے ہیں public address اب آپ نے جب بھی کسی سے کوئی بھی amount deposit کروانی اپنے blockchain account میں تو آپ کو اس address کی ضرورت پڑے گی یہ آپ نے اس بندے کو send کرنا ہے اپنے دوست کو جو آپ کو amount send کر رہا ہے اور send کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے اب let's suppose میں اس wallet id کو copy کرتا ہوں یہاں سے notepad کی file ایک open کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ میں bitcoin wallet address لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور double dot ڈال کے یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس کو notepad file کو میں save بھی کر لیتا ہوں اپنے پاس تو اب میں جب بھی اس میں deposit کروانے لگوں گا تو میں یہاں سے جب simple copy کروں گا copy کر کے اب میں جس کو بھی send کرنا جاؤں گا مطلب میں اپنے دوست کرنا چاہا رہا ہوں اور وہ مجھے تاکہ amount کو deposit کر سکے تو میں وہاں پہ جا کے control بھی کروں گا لیکن send جب آپ نے کر دیا کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ cross check کرنا ہے کہ آپ نے جو wallet ڈی بلکل ٹھیک send کیا ہے اس کے لئے آپ کیسے confirm کریں گے پہلے دو digits آپ نے جیسے one l ہے اور last والے دو ان دونوں کو آپ نے confirm کر لیا مطلب یہ آپ نے اپنے دوست کو send کیا تھا اس کو جو ہے deposit سے پہلے ایک دفعہ confirm کر لینا کہ یار میں اس کو اپنے wallet کو confirm کر لوں تو پہلے دو جیس اور last والے لوگ ان کو آپ نے لازمی confirm کر لینا confirm کرنے کے بعد آپ نے اس کو deposit کے لئے کہنا ہے کیونکہ sometime جب آپ یہ paste کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی digit جو ہے miss ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی transaction نہیں ہوگی complete نہیں ہوگی آپ کو amount receive نہیں ہوگی اس طرح جو ہے آپ اس کو easily جو آپ نے پاس save کر سکتے ہیں یہ qr code ہے qr code کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنی bitcoin core wallet selected videos میں qr code ایک بہت اچھی چیز ہے آپ simple اپنے mobile میں جائیں وہاں پہ play store ہوگا play store میں جا کے qr code scanner کے نام پہ کوئی سا بھی software download کریں download جب آپ کر لیں گے تو اس کے اندر scan کی ایک option ہوگی scan کو open کریں گے تو آپ کا mobile کا camera on ہو جائے گا جب camera on ہوگا تو آپ اس کو یہاں سے scan کریں گے اس qr code کو جب qr code کو scan کریں گے تو یہی wallet id یہی wallet id same آپ کے mobile میں آ جائے گی پھر آپ کو کسی بھی users کو send کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ easily اس کو جو ہے وہ send کر سکیں اور آپ کو یہ بھی confirm ہوگا کہ آپ اپنی id بالکل accurate send کریں کیونکہ آپ نے qr code سے scan کی ہوگی تو یہ طریقہ تھا اپنی wallet id کو find کرنے کا اب آپ اس میں سے find کر کے deposit کروا سکتے ہیں میں اس کو ابھی close کر رہا ہوں اور let's suppose اگر میں ether کی wallet id جو ہے وہ find کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے same scenario use کرنا ہے یہی same scenario ابھی btc کی جو sorry ether کی price of 485 ڈالر ہے اور اس week میں 23% جو ہے یہ increase ہوا ہے مدھا profit پلس ہوا ہے اس میں ڈالر پلس ہوا ہے اور 5.9% جو ہے 19% جو ہے وہ اب ہوا ہے اب اس میں بھی آپ نے same یہی use کرنا ہے روکس ایتھر ناؤ ایتھر ناؤ کے بعد یہ ایتھر ہے یہ ہمارے ایتھر wallet ہے balance 0 ہے یہ ہمارے پاس wallet ہے یہ میں simple اس کو بھی copy کروں گا اور پھر notepad file میں save کر لوں گا وہ اس لیے تو sometime جو ہے آپ کو need ہوتی ہے آپ اپنا account login نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس اگر notepad file میں save ہے تو وہاں سے بھی copy کر کے اپنا address دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا بھی save کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کو save کر لیا اور جو ہے میں note file file کو بھی save کر لوں گا اپنے پاس اپنے laptop میں اس ویڈیو کو swap کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے done کر دوں گا اب میں نے کوئی بھی next transaction کرنی ہے ڈپالر کروانا ہے اپنے bitcoin میں ایتھر میں bitcoin cash میں سٹیلر میں تو میں اسی طرح جاؤں گا اور جا کے request جو ہے wallet کروں گا تو میرے سامنے جو ہے wallet show ہو جائے گا اور send کرنے سے پہلے آپ سے دوبارہ یہ request کروں گا کہ آپ نے اپنے پہلے دو ویژرز اور last والے دو ویژرز کو لازمی match کر لینا ہے یہ cross circle لینا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی transaction نہیں ہوگی اور sometime ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی transaction جو ہے وہ pending میں چلے جاتی ہے اور پھر آپ کو amount receive نہیں ہوتی تو اس چیز کا اپنے خاص کیا کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ آپ نے اس میں جو account blockchain میں کیسے create کرنا ہے میں نے last video بتا جاتا کہ account کیسے create کرنا ہے ایمیل سے verification کیسے کروانی ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے wallet ID کیسے find کرنا ہے جیسے bitcoin کا ہم نے کیا ایتھر کا کیا اسی طرح bitcoin cash کا بھی کر سکتے ہیں installer کا بھی کر سکتے ہیں اور الگوں کا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد USD digital کا بھی کر سکتے ہیں مطلب سارے wallet کا آپ اسی طرح جو ہے public address اور address جو ہے find کر سکتے ہیں جا کے اس میں deposit کروا سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بارے میں اگر پھر بھی اس سے related آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو میرے اس ویڈیو کے comments میں جا کے آپ مجھے comments کر سکتے ہیں میں اس کے reply ضرور دوں گا اور اگر آپ کی problem ان کو حل کر سکا تو انشاءاللہ ضرور حل کروں گا تو ویڈیو سٹاپ کرنا سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو جہاں لائک کریں چینل کو subscribe کریں اور بیل ایکن کا button لازمی دمائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز کا notification بھی آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ